سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے جو مہینہ ہے جو روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں اس کی حکمت کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں آئین ایمبر 183 میں یا ایو لذین آمنو کتب علیکم السویام کما کتب علیلذین من قبلكم لعلیکم تتقون کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہیں اور جو جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس سے مخاطب ہے کیونکہ ہم لوگ ایمان والے ہیں اور صحابہ کہتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں تو ہمارے کان کھڑے ہو جاتے تھے کہ کسی چیز کا حکم آنے لگا ہے یا کسی چیز سے اللہ تعالیٰ منع کرنے لگے ہیں اور بڑے ہم کانشس ہو جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے لعلکم تتقون کیوں؟ لعلکم تتقون تم لوگ تقوی والے بن جاؤں ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں مختلف جگہوں پر فرماتے ہیں ہم دو جگہ دیکھ لیتے ہیں ایک جگہ سور ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے زندگی کو اور موت کو پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں ٹیسٹ کریں تمہیں سے احسن عمل کون کرتا ہے ایک اور جگہ آتا ہے سور زاریات میں ہم نے انسانوں کو اور جنات کو پیدا کیا کس لیے؟ تاکہ ہم ان کو ٹیسٹ کریں کہ ان میں سے عبادت کون کرتا ہے وہ ہماری عبادت کون کرتا ہے اور یہ بڑی امپورنٹ بات ہے کہ ہم لوگ جاننے کے اللہ تعالیٰ نہیں اس آیت میں فرمائے نا وَمَا خَلَتُ جَنَّا وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَعْبَدُونَ ہمارا اس دنیا میں آنے کے مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے دنیا میں آنے کے مقصد عبادت کرنا ہے اور عبادت کرنے کے مقصد کیا ہے تقوی کو اچیف کرنا تقوی ہے جو ایک امپورٹنٹ پہلی بات یہ ہے کہ تقوی ہے کیا دیکھیں کوئی شخص بھی جس کو تقوی کا نہیں پتا وہ اس کو اچیف نہیں کر سکتا مجھے اس کی دیفینیشن نہیں پتا مجھے اس کے بارے میں آئیڈیا نہیں ہے تو میں کیسے اس کے بارے اس کو اچیف کر سکتا اس کو جان سکتا ہوں اللہ کے نبی نے اشارہ کیا دل کی طرف اور تین دفعہ رومایا جو تقوی ہے وہ کہاں پہ ہوتا ہے یہاں پہ ہوتا ہے دل میں ہوتا ہے تو تقوی ریزائیڈز این آر ہارٹ اور انڈیٹ گشیز آوٹ فرم دے ہارٹ تو جس کا دل میں تقوی ہے وہ انسان اتل اصل متقی اور پرہزگار ہے let's read some definitions about taqwa and the most famous and the best definition about taqwa جنس ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک شکل ان نے فرمائی کہ ان تعمل بتاعا تلہ کہ you act on the obedience of Allah ٹھیک ہے على نور من اللہ اس پر کی جو اللہ تعالیٰ سے نور آیا ہے which is knowledge knowledgeを gain کر کے نیکیوں پر عمل کرنا ترجو ثواب اللہ اس کو چھوڑ دینا جس سے اللہ تعالی نے ہمیں منع کیا ہے اللہ کی طرف سے نور آئے اس سے پتہ چلیں گے اور اللہ کا نور کیا ہے قرآن اور حدیث کی فارم میں تخاف و اقاب اللہ فیرنگ در پنشمنٹ آف اللہ سبحانہ وتعالی ابن قیم الجوزی رحم اللہ کہتے ہیں کہ this is the best definition i've ever heard about تقویٰ اللہ سبحانہ وتعالی so let's break it down جو پہلی دور سیٹمیٹس ہیں دونوں سنتینس کی ان تعمل بتاعت اللہ اور دوسری سیٹم کی و تترک ما نح اللہ اس پہ عمل کرنا جو اللہ تعالی نے حکم دیا اس کو چھوڑ دینا جسا اللہ تعالی نے منع کیا ہے یہ عمل کا تقویٰ ہے this is عمل اللہ is wanting action from us دوسرا علا نور من اللہ this is علم so علم and عمل goes side by side جو شخص جس کے بیکنگ پہ علم نہیں ہوتا وہ شخص اعمال کرنے شروع ہو جاتا تو ایسے اعمال کرنے شروع ہو جاتا جو کہ بدعات ہوتی ہیں جو کہ کتاب و سنت سے دور عمل ہوتے ہیں without knowledge اور علم knowledge اور عمل basically علم جو ہے وہ عمل کے بغیر it's nothing العلم the knowledge without action is nothing اللہ کے نبی پناہ مکھا کرتے تھے کہ اللہ منی اعوذ بکا من علم لا ينفع و من قلب لا يخشا و من دعوت لا يستجاب الها کہ یا اللہ میں تجھ سے پناہ مانتا ہوں اس علم سے جو کہ فائدہ نہ پہنچا ہے لا ينفع جو کہ فائدہ نہ پہنچا ہے اور بلکہ دعا کیا کر دیتے ہیں کہ یا اللہ اللہ من نسل کو علم نافعن مجھے ایسا علم ادا کر جو کہ نفع والا ہو so actions without knowledge lead us astray and knowledge without actions lead us astray اور ہمیں گمراہ کر دیتے ہیں وہ ٹھیک ہے اور تیسی statement دونوں sentences کی ترجع ثواب اللہ و تخاف اقاب اللہ اللہ تعالیٰ کا جو ثواب ہے جو reward ہے جنہ اس کے لئے عمل کرنا اور تخاف اقاب اللہ اور اللہ کے عذاب سے بچنا اس میں کیا شروع تھا sincerity of a person's heart کہ انسان جو عمل کر رہا ہے اخلاص اس کا دل میں ہے جو انسان عمل کر رہا ہے وہ جنت کو پانے کے لئے اللہ کی محبت کو پانے کے لئے اور جہانم سے بچنے کے لئے کر رہا ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لئے نہیں کر رہا وہ لوگوں کو راضی کرنے کے لئے خوش کرنے کے لئے نہیں کر رہا وہ اپنے گھر والوں کو پہ بڑا impression جھاڑنے کے لئے نہیں کر رہا وہ لوگوں کو یہ نہیں اس لئے نہیں کہہ رہا کہ وہ لوگ ہیں کہ سر جی وہ تو بڑے عالم تھے بڑے وہ ذاہر تھے بڑے وہ نمازی پرحیزگار تھے نہیں اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لئے اور اللہ تعالیٰ کی اقاب سے پنشمنٹ سے بچنے کے لئے اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں تمہارے لئے بہتری نمونہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ تم اللہ کے نبی کی زندگی بھی چلو اللہ تعالیٰ کیسے ڈیبانڈ کر سکتے ہیں اس چیز کا جو کہ ہم تک پہنچی نہ ہو یہ بھی شو کرتا ہے کہ ہم تک دین پورا پورا الحمدللہ پہنچا ہے آپ کھول کر دیکھیں ہم ایک موبائل فول لینے جاتے ہیں اور ہم دس شاپس گھومتے ہیں کہ شاید سستہ کا حمل جا اور اچھا کا حمل جا لیکن ہم حدیث جب بھی لیتے ہیں جب قرآن کی آیت لیتے ہیں تو اس پر نیچے لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے یہ پندرہ لوگوں کو فوروڈ نہ کی تو آج رات آپ پہ عذاب آ جائے گا اور ہم فوروڈ فوروڈ کر رہے ہوتے ہیں اس سطح دین نہیں لینا چاہیے ہمیں دین کہاں سے لینا ہے کتاب اللہ سے اور سنت رسول سے اور سنت رسول ہمیں کہاں ملے گی سعی بخاری میں سعی مسلم میں سعی ستہ میں اور جنگی تخریج ہوئی ہے تخریج مینز ان کو محدثی نے بتایا ہے کون سے حدیث ٹھیک ہیں کون سے ضحیف ہیں ہمیں ہمیں ہمارا دین نیٹ فکس سے نہیں ملے گا ہمیں ہمارا دین ٹی بی چینل سے نہیں ملے گا ہمیں ہمارا دین گانوں سے نہیں ملے گا ہمارا ہم تو دین گانوں سے نے شروع کر دیا ہم لوگوں نے سبحانہ والعامل بالتنزیل العامل بالتنزیل جو کہ اللہ نے نازل کیا ہے واردعا بالقلیل اور تھوڑے پہ راضی ہو جانا جو اللہ نے دیا ہے and this is زہد زہد is not that you own nothing زہد is nothing owns you nothing owns you وستدادل لیاؤ میرحیل اور قیمت کے دن اللہ تعالی کی ملاقات کے لئے تیاری کہنا عمد عبدالعزیز رحمہ اللہ بڑی امیزنگ بات کرتے ہیں بڑی امیزنگ اور کہتے ہیں کہ تقویٰ is not fasting many days and praying long nights تقویٰ لمبے روزے رکھنا روزانہ اور لمبے لیمی قیام کرنے کا نام نہیں ہے یہ نفل کی بات کریں بلکہ تقویٰ اس جس کا نام ہے کہ اللہ تعالی کی نافرمانی اور اللہ تعالی کی معاصیت کو چھوڑ دیا جائے دیکھیں ہم سب بائی ڈی فولٹ انشاءاللہ اللہ تعالی چاہتے ہیں یورید اللہ اللہ یوریدو انیتوب علیکم اللہ تعالی چاہتے ہیں تمہیں ماف کرتے ہیں یورید اللہ انیت خوفے با انکم اللہ چاہتے ہیں تمہیں تمہارے پر آسانی کرتے ہیں اور he wants us to be in jannah ہم نہیں کہ کرنا ہے بس گناہوں سے بچنا ہے جو شخص گناہوں سے بچ جائے گا وہ متقی ہو جائے گا اور انشاءاللہ تعالی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اس لانگ از وہ فرائس میں عمل کر رہا ہے